تو دوستو آج ہوگی اٹھائیس جنوری دوہزارتے ایسی یوٹی سمیدیش انہیں کی سبھی تازہ بڑی خبری دیکھائیں صرف آپ کے لیچلے فاپت خبر شروع کرتے ہیں انہوں سے بہتران کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فاپتر شایدوں کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردیں تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکتے لیچلے شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر فروری میں ہونے والے تیرپورا ویدھان سبا چناؤں سے پہلے تیرمو کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا ہے اس کے پور پرمک شکروبار کو نئی ڈلی میں بی جے پی مکھیالہ میں بھارتی انتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ان کے علاوہ سی پی ایم کے ایک موجودہ مسلم ویدھائک نے بھی بھاجپا کا دامن تھام لیا ہے علی نے کہا ہے کہ وہ بھاجپا نیت رادک سرکار کے وکاس کاریوں سے خود کو جوڑنے کے لیے پارٹی میں شامل ہوئے ہیں گاؤں میں فائدہ پہنچا رہی ہے تمام ویبادوں کی بیچ 25 جرمڑی کو ریلیز ہوئی شاروخ خان ابھی نیت فلم پرٹھان نے کمائی کے سارے ریکورٹ توڑ دیئے ہیں اس نے دنیا بھر میں ابھی تک دو سو سے زیادہ کرو روپے کی کمائی کر لی ہے فلم کے ریلیز سے پہلے اس کے بہنشکار کو لے کر کئی ابھیان چلائے گئے ہیں جس کے بعد خود پردھار منتری دیند موڈی نے بائیکارٹ گین کو نصیحت دی تھی اب موڈی سرکار کے منتری انوراک تھاکون نے بھی بائیکارٹ گین کو چتایا ہے گیندر سوچنا ایبن پرسار منتری انوراک تھاکون نے شکروار کو فلموں کو نشانہ بنانے والی بہشکار سنسکرٹی کی کڑی نندہ کی ہے نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے شکروار کو کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے سرجکل اسٹرائک پر کبھی بھی سوال نہیں اٹھایا عمر عبداللہ نے بنی حال میں میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اس میں کچھ بھی نہیں کہنا ہے یہ کانفرنس کا آنترک ماملہ ہے ہم نے سرجکل اسٹرائک پر کبھی سوال نہیں اٹھایا اور ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے سپریم کورٹ آمادی پارٹی کے اور سے میر پت کے امیدوار شیلی اوبرائی کی یاچکہ پر تین فروری کو سنوائی کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے آپ کی میر پت کے امیدوار شیلی اوبرائی نے میر کا چناؤں سمیبت طریقے سے کرانے کے نگدیش کے انورت کے ساتھ گلوار کو سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا آپ کو بتا دے کہ اس مہینے 24 جنوری کو دوسری بار دلی کے میر کا چناؤں باریت ہو گیا کیونکہ کچھ پارشادوں کے ہنگامے کے بعد اپراچپال دوارہ نکٹ پٹھاسی نادیکاری نے صدن کی کاروائی انشتکال کے لئے استغیت کر دی تھی یو پی میں گلوبل انویشٹر سمیٹ کے لئے یو پی کو اب تک لگ بھگ 20 لاکھ کرو روپے کے نویش پرساؤں مل چکے ہیں اس سے بڑی سنکھیا میں روزگار کے افسر ملیں گے یہ نویش پرساؤں دیش ویدیس میں ہوئے روڈ شو اور فروریس کے زیلو کو ملا کر ہے ویدیش میں ہوئے روڈ شو سے لگ بھگ 7.2 لاکھ کرو روپے کا نویش ملنے کے امید چٹائی جا رہی ہے سپاہ ویدھائک ناہید حسن کو بری راحت ایش ڈیو پر جان لے با حملے میں ہوئے دوش مکت جیہ آپ کو بتا دے کہ جن جانہ میں بجلی بیبھاگ کے ایش ڈیو پر جان لے با حملہ کرنے اور سرکاری کارے میں بادھاڈ ڈالنے کے پرکڑ میں سپاہ ویدھائک ناہید حسن اور ایک انعرپیوک نیالے نے دوش مکت قرار دیا ہے ویشش ایم پی ایم ایلے کوٹ نے ساکچیوں کے ابحاؤں میں یہ نمہ سنایا ہے ہیدر آباد سے لوگ سباز سانسد اور ایمائیم پرمو کا سعود تین او ایسی نے لڈاک میں چینی گھسپیٹ کو لے کر کے ان سرکار پر نشانہ سادہ ہے ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے سعود تین او ایسی نے کہا کہ ایل ایسی کے بارے میں بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے ایمائیم نیتا نے کہا کہ یہ کسی اوپریشنل جانکاری کے لیے نہیں بلکہ دادیتک نیتریت کو بچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہن سرکار پر اس معاملے میں سنست کو اندھیرے میں رکھنے کا بھی آروپ لگایا ہے دیش کے چونتروے گنتن دیوست کے موقع پر بہت سرکار نے پدم پروسکاروں کا اعلان کیا ہے ان پروسکاروں سے سمانت ہونے والوں میں سماج وادی پارٹی کے سنستہ پر اکتر پردیس کے پور مقمتری ملائم سنگی یادف بھی ہے لیکن سپانیتہ سوامی پرساد موڑے نے اس پرنرازگی جاہر کی ہے موڑے نے ملائم سنگی یادف کو پدمی بوشن سے سمانت کیے جانے کے کین سرکار کے اعلان پرنرازگی جاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار نے ملائم سنگی یادف کے قد کا اپاہ سورایا ہے انہیں بھارت رتن سے سمانت کیا جانا چاہیے تھا دلی کے مقمتری اربین کے جیوال نے اوپر آج پال وینے کمار سکسینہ کو منطریوں اور ویدھائکوں کے ساتھ ملنے کے لیے بلانے پر دھنیواد کہا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شکروبار کو ملنے کے لیے نہیں آ پائیں گے کیونکہ وہ پنجاب جا رہے ہیں جہاں پر محلہ کلنک کا اوٹ گھاٹن ہونا ہے کہ جیوال نے کہا ہے کہ ہم کسی اور دن ملاقات کریں گے آپ کو بتا دیکھ اربین کے جیوال کی ملنے کے اپیل پر اوپر آج پال نے مقمتری اربین کے جیوال اوپر مقمتری منیش شوریہ سبھی منطری اور دس ویدھائکوں کے ساتھ انہیں شکروبار کو تو پہر چار بجے ملنے کا نیوتہ بھیجا ہے اتر پردیس کے راج پال آرندی بین پٹل نے کہا ہے کہ راج سرکار جلد ہی کئی انہیں کھلاریوں کو سرکاری نوکری دینے جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی کھلاری بنتا ہے تب ان کے شارک مانسک بودھک چھمتا کے ساتھ سب سے مہترپون انوشاسن بڑھتا ہے بین انوشاسن مانب جیون میں گربری ہوتی ہے پینام سوروپ عجت پر بھی آ جاتی ہے آمنے سامنے جب کھیلتے ہیں تو کبھی ہار تو کبھی جیت ملتی ہے ہار پر نراش نہ ہوں جیڈیو میں اوپین کشوہ کو لے کر نرازگی لغتار بڑھتی جا رہی ہے مکمن نتیش کمار نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جس کو جہاں جانا ہے جا سکتا ہے وہیں اوپین کشوہ نے بھی نتیش کمار کا بینہ نام لیے کہہ دیا ہے کہ جیڈیو کو چھوڑ کر ایسے کیسے چلے جائیں اس بیچ بھوہ نرمان منتری آشوک چودری نے اوپین کشوہ پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیڈیو میں ان کی حیثیت قرائے دار کی ہے اور قرائے دار کبھی حصہ دار نہیں ہو سکتا ہے یوگ گروہ بابا رام دیو نے کہا ہے کہ جلد ہی پاکستان کے چارٹ ٹکڑے ہو جائیں گے آپ کو بتا دے کہ گنتن دیوز پر حریدوار صد پتنجلی یوگ بیٹ میں بابا رام دیو نے کہا ہے کہ چارٹ ٹکڑے ہونے کے بعد تین قویلے بھارت میں ہو جائے گا اور پاکستان ایک نمنا سا دیش بچ جائے گا بابا رام دیو نے یہ بھبی شوانی ایسے سمیہ پر کی ہے جب پاکستان اپنے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے پروسی ملک کے آردھیک حالت بہت خراب ہیں مدھے پردیس میں منگلوار کو ستہ دھاری بھارتی انتہ پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کی بیٹھیک میں ویدھان سبہ چناؤں کے لیے دو سو سیٹے جتنے کا لقش تائے کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سال نومبر میں ہونے جا رہے چناؤں میں پارٹی ووٹ شیر بڑھانے پر بھی زور دینے جا رہی ہے اور کانگریس کے مقابلے قریب دس فیصیدی ادھیک ووٹ چاہتی ہے پارٹی نے ہر بود پر اکاون فیصیدی ووٹ پانے کا لقش تائے کیا ہے بیہار میں جاری سیاسی گھمہ سان کے بیچ چرچہ چل رہی ہے کہ مکمہ نتیش کمار ایک بار پھر سے پلٹ سکتے ہیں اور مہا گربندن چھوڑ کر انڈیا میں جا سکتے ہیں حالانکہ اب سکر نتیش کمار نے ان باتوں کو فالتو بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سمپرک میں کوئی نہیں ہے بلکہ ان کے پارٹی کے نیتہ اوپین کشوہ خود بی جے پی کے سمپرک میں ہیں وہ فالتو بیان بازی کر رہے ہیں نتیش کمار نے نرین موڈی سرکار پر بھی جم کر حملہ بولا اور کہا ہے کہ کینر بیہار میں وکاس نہیں کر رہا ہے جمہوں کے ادھمپور سے ہو کر گزر رہی بھارت چرو یاترہ کے دوران راہول گاندھی سہیت اتراکھنڈ کے کئی کاؤنس نیتاؤں نے جوشی مٹ کو لے کر اپنی چنتہ ظاہری کی ہے یاترہ کے انتیم چرن میں پہنچنے کے ساتھ ہی منگلوار کو اتراکھنڈ کے تمام نیتہ اس میں اپنی بھاگیداری نبھانے کے لیے ایک ساتھ جمہوں ادھمپور پہنچے تھے اس دوران راہول گاندھی سہیت اتراکھنڈ کے تمام دگجوں کے ہاتھ میں جوشی مٹ بچاؤ کے پلے کارٹ نظر آئیں پردہا منتی نیند موڈی کولی کر بی بی سی کی ویواد اس پر ڈوکومنٹری پر جاری کھمسان تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے سرکار میں ستہ داری بھارتی کمیونسٹ پارٹی سہیت کئی ویپکچی دلوں نے بھی ڈوکومنٹری دکھائی جانے کی گھوشنا کی ہے آپ کو بتا دے کہ کئی راہول میں کئی راہیت دلوں نے بی بی سی کی ڈوکومنٹری پردشت کرنے کی منگلوار کو گھوشنا کی اس کے بعد بھارتی انتہ پارٹی نے مکہ منتری پنرائی ویڈین سے ماملے میں ہستک چھپ کرنے اور اس پر روک کی مانگ کی ہے لخنوں میں منگلوار کی شام بڑا حصہ ہو گیا ہے پانچ منزلہ امارت بھڑھا کر گرنے سے بیس سے زیادہ لوگ ملبے کی نیچے دب گئے ہیں دو گھنٹے میں قریب بارہ لوگوں کو ملبے سے نکالا گیا ابھی قریب آٹھ سے دس لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے آپ کو بتا دی کہ گھٹنا حجرت گنج کے وزیر حسن روڈ استید علایہ اپارٹمنٹ میں ہوئی ہے رام چریت مانس پر بیان دے کے چوترفہ گھرے پور کیبنٹ منتری اور سپاہ نیتہ سوامی پر ساد مورے نے اب صفائی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رام چریت مانس نہیں اس کی ایک چوپائی کو پرتی بندیت کرنے کی بات کہی ہے کسی دھرم یا کسی بھگوان پر کوئی ٹپنی نہیں کی ہے